اور پھائی علی رضا کھوکر آفستر گودہ تشریف فرمائیں گے سارے حضرات اور وہ خطاب فرمائیں گے آخر میں شبیع جھولا برامد ہوگی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں اور تمام زاقین کا خطاب سنیں سارے مومنن یا علی مدد تھوڑے اومن حسین دیمان پیارے لگ دین مومن جتنے مومن بیٹھے ہو غریب سیدہ دمی نال دایا ممبر دا بیٹھا کسے کو نیاز نہیں لئی ڈاکٹر صاحب دی نیر دی مولا پھوڑی ویچھائی قبول کرے پاک حسین تنو رنگ لاوے میں غریب سیدہ پانچ پھرو دا پھرو اے میں کدا نہیں آیا کیا میری بچی بھی مارے سیدہ روٹی وستے لنگر وستے سدھی گار کرے نا کود کدا نہیں مارے بارہ بندہ تگاری نہیں چاہ سکتا کوئی اگر سیدہ نو خمس دے ویا سیدہ پندرنا کوئی یادہ میں امام برگا بڑھوئی دا پیاں کوئی یادہ میں میری دی بھی مارے کوئی یادہ میرا پیو بھی مارے ماتا روٹی وستے لینے رنگ پاکی جو لنگر رنگا چھوڑا مولا پندر پاک دی نیاب کرتے کودھا میں انوال نہیں ہمتا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم علیہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد علیہ 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 السلام علیہ وآلہ محمد وآلہ شے صدد حسین علیہ السلام بی ظہور되 خون قاعم الہی ذکر قبول فرما کوشش کر اس آمین شارعہ کو بانیان دی محنت قبول فرما جمعی حضرین دا اٹھر آیا قبول فرما شاڑی نوکری قبول فرما شاڑی وارشت جل دی زہور فرما اس قابل بنا امام دی زیارت تو مشرف ہو سکتا بانیان مجالس دی مرہومین دی درجات بلند فرما چوڑا دی عظمت دواستئی کوئی ازادار بیمار تصیحت عطا فرما میرا مالک گناہگار ہیں تو کریم محتاج دعا ہے شاڑی خالی حد تیری وارگاہ جو مخالی نہ لوٹن ساری دعاین شرف قبولیت اطاف فرما اللہم شلی علی محمد علی محمد وعجل فرج علی محمد دوائین دی قبولیت وستے مل کے سلوات بلند آواز نال پڑ ایسی سلوات پڑو جی میں چوڑا دی عظمت بلند ہے بلند سلوات پڑ اللہم نعرِ تکبیر اللہ اکبر نعرِ رسالت یا رسول اللہ نعرِ حیدری یا علی علیہ السلام سلام حسینیت سبول حسینیت زندباد یدیدیت مردباد بی بی دے دشمن تلانت بے شمار سلوات ورمحمد وعال محمد اللہ بس کچھ زیادہ دیر توڑی سمہ خراشی نہیں کافی وقت ہو دی ہے ذکر پاک شروع ہے میری دعا ہے مالک توڑا ہے قبول فرمو اللہ بانیان دی محنت قبول فرمو فران بیٹھ آدھے آسیہ کن جو میں خدا ہاں گرمی وی ہے گھاری چھوڑے ہیں مجلس اچھی بیٹھے ہیں صفاتی غیر حاضر باہیں تو تیرے آمنندہ میرا خیال فیدہ کوئی نہیں جنت پہ وڑی دی ہے ہی جنت اچھ بیٹھے ہیں جنت دا سریدار بڑھا میں تا قبر حسین تے کھڑا ہاں میں تا مطمئن ذاکرہ دھیر سارا مطمئنہ نہیں نہیں یہ منت ترلہ نہیں ہوتا جو تسارے یا علیہ کو میں پڑن واسطے آیا میں لڑن واسطے نہیں آیا میں آپ نے ڈیوٹی واسطے آیا میں قبر حسین تے کھڑانتے ہوں قبر حسین تے کھڑ کے میں آدھر آنا ہر بندہ یا علیہ نہیں آدھا وہ دی وجہ اے ہے جو ہر بندے دے مقدر اچھا علیہ ہے نہیں جنت دا دل آکھے ہو یا آئے لی آکھے کوکیڑی منت ہے تیڑا بولنا اتنا کافی کوشش کی تھی کر یار بندیاں فیشن بنائے یہ فیشن نہیں یہ تیڑے میڈے نال نہیں یہ ذکر دا محافظ میں دا اللہ ہے پتہ نہیں بندیاں اپنی ذات واسطے کیا کیا کیتے مرنائی تے چوڑان دی عدالتی چونڈ نہیں قبر اچھ کرسی میں دے مرشد علی دے لگنی ہے متھے علی دے لگنے کردار اے صاحب ناکے وان کبر دی پہلی رات جڑا وارش دے متھے لگیں کائنات دا امیر امام تے کو آکھے زندہ راونا چاہیدہ کوئی جبر نہیں کسی دو سترہ میں جناب دے گوشت گزار کردہ او دے بعد ذکر مسائب تو سو میرے حق کی تو دو آنکھ رہے میں تھوڑے حق کی دو آنکھ رہا فیراؤن بیٹھا حد ہے جو میں خدا ہاں آسیہ حدیع اکل را علاج کر خدا واہدے لا شریک ہے بے مثل ہے اندھی مثال کوئی نہیں خدا ہکے تو آدھ ہیں جو میں خدا ہاں اسا کہے میں خدا ہاں اسا کہے تو تو نہیں ہوا کہ میں کیوں نہ ہر کوئی تو میں کو خدا منین دے تے تو کیوں نہیں منین دی تو بولیں تے بھا میں نہ بولیں تیرے بولن نال فرق نہیں تیرے جگر چو نکلی دعا او بڑا اثر کریں دیئے میں کوئی ممبر دی عظمت دی کا سمیں سر بلند کر کے بیٹھیا دیئے جنہاں من ہیں او بھی تیرے بانگ جی میں تو خدا ہے او بھی تو میں جو ہے میں دو دیکھیں او شک ہے تو کیوں نہیں منین دی او شک ہے میں کیوں میں منہ جلے خدا ہے میروں نے ایک بھائی میں تیرے واسطے پڑھ دکھوں او شک ہے کیوں او شک ہے ایک شرط ہے ایک سوال ہے او پورا چکر میں خدا منین حاضر بندے واسطے سطر ہے غیر حاضر واسطے سطر ہی نہیں بے شک کند کر با اس کے آنکھیں میں دو دیکھیں اس کے آنکھیں ایک سوال ہے سوال پورا چکر میں خدا منین زمین کا بکر زمین زمین اس کے سوال کرے اس کے سوال ہے تو آدھیں جو میں خدا ہاں اتھائی میرے سامنے بے کے زندہ مچھلی پیدا کر میں خدا منین دیا کیا زندہ مچھلی سوچ اچھ پہ گئے بے پیدا کرنا تہے اللہ دہ کم جاندہ تہا منصف تہا جو واحدے لا شریکے بے مثلے وہاں کہے زندہ مچھلی اسے کہاں وہاں کہے تھے کوئی محلت ہے پتہ نہیں کتنے بندے حاضر ہیں کتنے غیر حاضر ہیں کتنا دے سر دے اتھو میری بات گزر سیجا لیا کس نہ کوئی محلت ہے سار بلند کر کے بیٹھے آ دیئے خدا ہی محلت منگ دے خدا ہی محلت منگ دے زندہ محلت منگ دے زندہ مچھلی ہونے پیدا کرے خدا کے چھٹی آ بیٹھا بارگاہے ایز دی ویچھلتا جا بیٹھا کر دے تیادہ بیٹھے توں واحدے لا شریکے بے مثلے تیری مثال کوئی نہیں تیرا شریک کوئی نہیں عورت مطالبہ کی تے زندہ مچھلی دا آج پیدا نہ تھا ہی تشرمندہ تھی سان تے مہربانی فرما تے کرم فرما ذات وحدت دی آواز ای جبریل دیر نہ کر دریائے دجلہ چو زندہ مچھلی پکڑ فیراؤں دے ہاتھ تیرا کرے مالک تھوڑا دشمن ہے دعویٰ خدا ہی کریں دے تھوڑا دشمن ہے ذات وحدت دی آواز ای میں جاننا میرا دشمن ہے ذرا نگاہ تکار منگدہ کہیں دے تو بیٹھے بیٹھے ہو جہے مطالبہ کی تے اوہ ایمان رکھ دیئے یقین محکم رکھ دیئے آج مچھلی اندھے ہاتھ تے لگی گئی آسیہ دی بکیہ زندگی بڑی عوکی تھی ویسے بول تے بھا میں نہ بول فرق نہیں میں نوکری وست آیا تے پیش کھڑک رہنا ذات وحدت دی آواز ای مچھلی بھیج آسیہ دی زندگی جانے میں اللہ جانا بات ختم اس تاہلے ویر ممبر تے تشریف گینے ارشان دے بخت ہو قدم قدم مالک محافظت فرماوے میرے بھائی دی مالک زندگی دراز فرماوے نسلا آباد رکھ سب شبیر دا مدہ افضلے ایک ستر میں آکھنا چاہنا ہر چہرے تے میری نگوہ او مچھلی آئی مچھلی چاہ کے آسیہ دے سامنے آ بیٹھے تیادہ بیٹھے تیرا سوال پورا اے ہے زندہ مچھلی ہون من جو میں خدا اے میں تھوڑا جتنا لحظہ میڑو دیکھیں تو میں نتیجہ دے ہوں جلے آکھنا ہون من جو میں خدا ہاں تیرا سوال پورا اے ہے زندہ مچھلی سجے کبھے دیکھانا لے جنال میری بات نہیں سر بلند کر کے آ دیئے تائیں پیدا کیتیئے میں کیتیئے وطہ کیسے تائیں کیتی ہو سکے میں کیتی وہاں کے سنن دی کھڑی ہیں یہ منگدہ کہیں دے تو بیٹھا ہوئے وہاں کے خدا میں ہاں مگدہ کہیں بیٹھو بیٹھے ہیں میں پیدا کیتیئے تیرا سوال پورا تھی گے ہون من جو میں خدا ہاں میں کوئی ممبر دی قسم ہے باطل دے سامنے کل میں ہاں کا کھڑا بڑی بات ہے سر بلند کر کے دیئے بس منے دیاں زندہ مچھلی بھی آگئی سوال بھی پورا ایک گلدہ جواب دے تیرا خدا منہ میں تیرے کو لوں پچھ دیاں تائیں جو پیدا کیتیئے نکھیڑا تکر نارے جمادہے کھڑا ہی پتہ نہیں خاموشی اختیار وہاں کے چپ کیوں ہیں وہاں کے پہلے سوال ہے جو مچھلی پیدا ہون سوال ہے جو نر ہے جمادہے وہاں کے دے منہ جو وہ واحد ہے اٹھارہ ہزار جنس دے مالکے ہر جنس ہیچ جاندے نر کتنے مادہ کتنے تائیں ہکہ پیدا کیتیئے تیکو اوہ دا پتہ کو نہیں اکل دا علاج فیران کون ہے اللہ دا دشمن دشمن جو منگے وہ ایڈا وڈا کری میں جو خالی نہیں ولہندہ وقت کوشش کر منگتا بان منگن والا بان بولو اللہ کیڑا جنہ مقدر بنائے جو اللہ صاحب کو کیسے حادی عطا کی تھی کیسے رہبر عطا کی تھی رہبر کیسے نہیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے ہائے تردے رہ جمان منگداریہ ابباس اجازت ایک کا گل حسین کرے حاغازی تیرے سہارے بھینی گھنیا خدا آواز تیری ٹھکر مسائبی سجے کبھے نہ ٹھکر تیری عشق دی نیتی ہوئی نمازے تیرے پتھر دا کلے جا نہیں خدا گواہ اکبر کو برچھی لگی تا اجازت منگی حسن دا یتیم جی دا ہاتھ گھوڑے بھج گئے اجازت منگی تشبیر رکھے تو میری فوج دا جرنیلیں ہوئے شیعہ تھے بیٹھے مجلس جھوئے بندہ ہے نہ کرے سار تو امامہ لہاکے شبیر دے قدمت رکھے رون دے بیٹھے تیار دے کن گئی ہے یو فوج دے دا میں جرنیلیں میرے امن دے پلے ہوئے جوان مری گئے نہ میرا اکبر ہے نہ میرا کالت شاباش الحمدللہ جوانی سلامت رہوے ہے سلامین قبول ہوئے ہے نسلہ تھوڑیاں عباد ہوئے اتنا چاہنا ہے جو چار ازادہ رل کے ہے کرنچا آمن دا مقصد پورا ہو گیا میں صدق تھی منگداریہ ملینا نو مرتبہ چاچے دے خیمچ آئی مظلوم دی زخمی کنہ والی دی ضروری نہیں جو ہر بندہ ہائے کرے بھیک امیم بردی عظمت دی قسمیں ہنج فیشن نہیں یہ دکھے اے رووے تاکھ وس دیئے اے دی سوکھی نہیں جہاں دی قیمت جنت ہے وہ یہ دی سوکھی ہے بولو جہاں اکتل محمد دی دھیدہ رومال آن دے وہ سوکھی ہے درجات بلندوں میں حافظ محمد علی خان بلو چھو دے اوپڑ دے رہاں دے ہیں ہاں چھو دا پتا کب آرچ لگ سی جو کتنی قیمت تھی مر جاں ہاں سترہ نہ پڑا ہاں قائنات قربان کر دے وہاں جلے نامی دفعہ یہ ناں تے چاچے دوریٹس ہیں چاچا میڈاسگر مرنہ لے شدت پیاس مو کھلیں دے تا بند نہیں کر سکدا پانے گھرنا ٹھڑا سا بھر کے دے تیرا بابا اجازت نہیں دے دا نیدر نہ کر میں جلدیاں اجازت گھن دے دیا کتنی جلدی کھڑا کرے نا چاچے کو نہ لاکھے بابے کھول آئی شبیر لٹھا دھی کو ہاں نہ لیا تے ایمیں ہاں نہ لاکھے نا تے دھی آکھے جو میرے چاچے نہ بھیجو دھی دا سارچون کے غریب بادہ کھڑے بھیرا پیارے ہونے مرضیت ہے لی یار آدھی ہاں بابا غریب بادے پینکے آلے جاں جوانی چڑھ دے بابا بھیرا پیارے ہونے غریب بادے سوچ کے طور مطاپنے نبچیتے مہدے مرابہ ہوئے شابات الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ تھاڑی نسل آباد ہوئن تھاڑی وین قبول ہوئن جنت البقی والی بی بی تھاڑی تے راضی رہے بابا بھیجو پانے گنہ ہوئے شبیر لٹھے غازی تیری اجازت میرے کو نہیں تیری اجازت ہے میری بہین آلیہ کو آلیہ دے دردے غازی منگی اجازت تھڑا سابر ہے اکبر دے پالن والی ما امیر ہو سی و بندہ جڑھائے نہ کرے سی تے تھڑا سابر کے دے امہ فضہ ہر خیمیں چے اعلان کر ہر پردہ دار کو ان کے آگ خالی والی ما دی دھی پہ یا دیئے میں کو خالی نہ ملائے آج جائیں میں کو اجردہ دیکھنے او میڈے خیمیں چاوے میڈا عباس پی اتردہ اے حیط واہ واہ الحمدللہ زندگی ہوگئے سبحان اللہ جائیں جائیں میں نو اجردہ دیکھنے میڈے خیمیں چاوے میڈا عباس پی اتردہ اے حیط برکہ ہے اعلان کرن دی دیر ہے ساری تفصیل نام پڑھ دا ساریاں پردہ دا اور بی بیاں بہلیاں ٹھوٹین قریب آئیاں علی دی دی ہکہ گل کی تی چادران دے دامن ودھاؤ چادران دے لڑ ودھے چوٹ پردہ دار دا ہکو وین آیا وہ امام ان علی ہر پردہ دار رکھے واہ ہجابہ کائنات قربان کنا عباس جی مرشزادی آکازادی غازی گھوڑا ایتھائی خیمیں منگا ایتھائی میڈے سامنے سوار تھی تھاڑی ٹھوٹ مجندے بعد میں زیور پاک شام مجندے میں بڑے بڑے سوار دیکھ سوں میں ہی شام تکا دیو ایسا میڈے بھرائی گھوڑا تھی چڑھ دے ہیں ایڈا وڈا مظلوم ہیں جنہیں گھوڑے دی واد پکڑا نہ لکھوئی نہیں آپ پکڑیے س تیاری غازی دی سوکھی نہیں ہائے کرتے بھاوے نہ کر مجلس میں پڑی کھڑوتا ایچار مومنہ دی ہنجھو آگئی ہیں خدا گواہے میں کریں کوشش نہیں کی تھی جو ذکریت نمبر لگیں کبرتے ہتھ رکھ کے پیہ دا گھوڑا مگیز مظلوم دی مظلومہ دی مشک تھی علم گھی نہیں ابباس دا قد بلندے تاریخہ دیئے ماسومہ دا قد چھوٹے میں دو ریکھ چاچا سچیں دی کھڑیئے جو مشک کی میں پواما اتنا جھک گئی ابباس ماسومہ دے قدم ہیں ابباس دے ہاتھ ہیں تیہا دا کھڑے مشک پواما شالہ اسگر بچ پر شابہ الحمدللہ جنگی ہتھیار چائز سارے ہتھیار چائز سارے ہتھیار چاکے نا ابباس اپنے بازوان دو رہ دا کھڑے جگر سنبھالے میں سترہ ان اپنے بازوان دو رہ کے ٹھٹا سا بھار کے آدھا کھڑے ہون پچھاں جو کہیں دے خیمے پٹینے ہون پچھاں جو کہیں دا پانی بند کرینے ہائے کرتے بھا میں نا کر کربلا دے غریب دی دھا نکلیا دے ہائے غریبی شبیر قریب آکیا دا کھڑے ابباس کتنے ہتھیار چائے نی شاباش الحمدللہ زندگی ہوئے بھائی سبحان اللہ کتنے ہتھیار چائے نی مولا جیڑے جنگی جوانا دے ہونن درجات پلندو میں میرے ڈادا استاد خان غلام ابباس خان نارے والا شاہ اللہ قبر چند نہیں ہوئے سے اوفر میں نے ہائیں شبیر آکھے ابباس سارے مہکوڑے اے نیزہ کے مرضی ہے نا جلے آکھے سے نا نیزہ گھن شبیر دی تے نیزہ مٹی تے جھنیے علی دی تھی تے ماتم کر کے دے ہیں شبیر ویگانی ماہ دا سمجھے میڑے ابباس دو ریک نو لک دو ریک ہک نیزے دو ریک ہندی طاقت سبحان اللہ رو رو کے پہ یادیے پابند کر کے نمرا زندگی ہوئے الحمدللہ جڑے لو پہو نسلہ باد ہونی خدا گواہ سبحان اللہ الحمدللہ بی بی آدیے بیگانی ماہ دا سمجھے نو لک دو ریک ہک نیزہ کربلا دا غریبہ دا ضرورت جو گلڑیں تیرے مزاج دی ستر وین دے قریبہ ماں خدا گواہے نسلہ باد ہونی میرے ریک ہیں قیامت دا ویلہا شبیرہ دے غازی تیرے گھن نیزے گھن تلوارے گھن سارے ہتھیار ای سارے گھن ون ای حت بد دی کھڑا شبیر دے سانگے ترہ مہمانہ حاضر ہو کے مسائے بچ میں ٹھکر کربلا دا غریبہ روندہ ہی کھڑے آدھا کھڑے ابباز ایک منت لائی ہو نی ہی نٹھائی مولا ڈٹھا میں شیئے مر ویسے کربلا دا غریبہ دے ہی لہ ونجنے نہ تو ہو سے نہ میں ہو ساں میڈے کس ونجن دے بعد انہاں زیور پا کے شام ونجنے جتنا تے کربلا چھ لڑنے بدلے میڈیاں بھیڑی ونجنے ضرورت جو گا لڑے اے ویڑے کڑا وہوہ الحمدللہ الحمدللہ ضرورت جو گا لڑے سبحان اللہ کیا کہنے نسلا بادوں نہیں تینیزہ مارنے اینیزہ مرے سن تینیزہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی ہوئے بس پڑی کھڑا خدا گواہ نیزہ ضرورت جو گا لڑے جتنا لڑ نہیں بدلے میڈیاں بھیڑی ونجنے مشکچائی علم گوڑت سوار شبیر آکھے ٹرون اے لمبی تفصیل دریات آیا مشک بری مونڈج پائی میٹنگ کیتی نے پانی گیا تا جنگ مکویسی کتنی جلدی کر گیاں ہک بغیر اتوار کیتے جو سجا بازو کلم آکھے سوانج ما سوما دیویل بے وار کیتے تکھبا بازو آکھے سوانج اسغر دیویل مشک کوہان اللہ اس تصمی موٹ پیس منو دیکھیں خدا گواہ بازو کلم حرمل بغیر تیر مارے جیڑا مشا کچھ لگے پانی نہیں لڑا بتری سال دی محنت لڑیے شیئے تباہ میں سنیے اسوے لے گھوڑے کو آکھے سن منت لا خیمے ننے پون اتھا گھلوائیں دی تھا فوج زیادہ ہوئے میڈے بازو کلم ہو گئیں میں اوکھا لہنے اگے اکبر دی موت کھا گئی ہے جیندہ رہویں خدا گواہے بازو کلم ہر کوئی مریندہ بدے تکلہ پیا مریندے نسلا بادومنی خدا گواہے شبیر دے کمر تیہتھائیں تھڈا سابر ہے دہدہ کھڑے مظلوم تیہدہ کھڑے صدق ونجا اوکھا ودہ لہنے کیا کھے میں تیرے واسطے کھڑا پڑ دا خدا گواہے کیا کھے مظلوم اوکھا ودہ اے ہر کے سنیے بہنیے مجلس نسلا باد ہونی اے سلسلہ آزاد آریدہ نسلا تک جاری رہوی یہ سترہ حرکیں سنیے جی میں دھی سنیے نا یہ میں کئی نہیں سنیے اُباہلی ٹوڑیے پیو دے سامنے آ کھڑیے تے ہاتھ بان کیا دے بابا کون اوکھا ودہ لہنگ ہے کربلا دے غریب کھڑا دے تھوڑے پردے بڑا مڑا لہا تھوڑے پانی بھرنا لہا ہاتھ بان کیا دے منت لا ہیک دفعہ چاچا دکھا مرضیت ہے دی زندگیوں ہیک دفعہ چاچا غریب دی آوازان دی جیڑی حالت تیچے برداجت نہ کرے سیں تھڑا سابر کے دی تے سابر دی دھی میں سبر کرے ساں میں برداج کرے ساں ہیک دفعہ چاچا دکھاؤ شبیرہ دے پرے نہ کھڑ وط نیڑے آ دھی کری بھائی مظلوم دھی کچھائے انہوں لفظوں واسطے میں محنت کرے ہیں بزرگان دی کلم دا لکھا ہویا وینے شبیر نے دھی کوئی ان حتہ تیچے اے ان تے پئیے نگاہ بازو کلمین ہر کوئی مرین دے کلمہ مرین دے درجات بلند ہوئیں آگا نسیم صاحب دے انہوں نے سترہ پڑی ہیں مجلس مک گئی ہے انہوں نے روح کو سواب ملے جو سترہ انہوں نے انہوں نے فرمایا ہا چھیکڑی مرتبہ دھی چاچے کو ڈٹھے چاچے دھی کو ڈٹھے نیندر نہ کرنا ستر سنا ماں ماتم کر کے انہوں نے فرمایا ہا نوات چاچے ڈٹھے نوات دھی ڈٹھے انہوں نے فرمایا او دریات نوالا او زیور پا کے شام ٹھوڑ گئی شاباش الحمدللہ زندگیاں دراز ہوئے شلوین قبول ہوئے نسلا آباد ہوئے رنیے ہی جہلے چاچے دھی آلت ڈٹھے پیوں دے حتان تے تڑپی تڑپ کے آدھے بابا میڈا مرد تمران دے اپنے کساڑ گئی زندگی ہوئے شبیر دی آوازان دی آکھا جوائن سوچ کے ٹھوڑ مطا پنا نبچی میڈا ہی مراوائے اللہ گواہے کوئی دا دکھا جی عوین کی تائے غریب دی ڈھان نکل گئی رنیے تیا دی بابا میں نے اجازت لیو میں چاچے نال کوئی گال کرے نیا غریب دی آوازان دی بول جانیے شیئے تے بھاہے سنیے غسائن دی دی دوین سنے اللہ گواہے ایوے چاچے دو بھائیں بدھائیں لورو کے پیادیے ہکواری خیمے آچا چا ہکواری خیمے آچا چا زندگی ہوئے جے کو شرم آدھے او بندہ نہ لوئے جے دا سینہ دکھ دائے او ماتم نہ کرے چار سالان دی دی خسائن دی تھا نہیں ذہن کربلا کی چاچے دو رے پیادیے ہکواری خیمے آئے اللہ گواہے وین سننے تمہیں روڑے کے ہاتھ کھولے ماتم کر کے چاچے دو روڑے کے رو رو کے پیادیے سادھا کوئی نہیں باج خدا آئے نہیں نہیں ہر بندہ نہیں مقدر والا بندہ میں وین اوپن جناتے مہر لگی ہوئیے اللہ گواہے قیام دو حسین دی چار سال دی وین کی دی مات میاں ممبر دی علمہ دی قسام غریب دی رونے رونے دہڑی پوس گری ایوے چاچے دی پاس دی ٹھے میرے رکھے وین کر کے پیادی پانی نہیں دے کاؤ جانی نہیں دے تا ہو جانے عصام نی رب دی رضا وہ وہ نہیں نہیں سارے بسم اللہ زندگی ہو بہ کے جوانی ہو بھی میں اگلا وین پڑ گھی نا سلام آباد ہو نی ہر پند دا چہرہ کھڑا دے دا ہون قیام دا میرے دو دیکھیں بائی جان مر جا مہ ممبر دی علمہ دی خسام خسین دی دی دو وین مقدر والے بندے کو دعوت بیا دی نا دو جو وین کی تا اللہ گوائے شہیدان اللہ جان تڑے بھگئی نا رون تی دے مقدر دائے میں تا نوکری پیش کرنی رو کیا دی سارے پردے بنا مان اللہ چا چا دی پییاں دی جیند شرام تسو رجنا چڑے آج جیند شرام تسو رجنا چڑے آج خڑی با جلی دا ہے جیندہ رہویں زندگی ہوئی شلوین قبول ہونی خدا گوائے موکری دھی دو جی جی ہاتھ نہ بن ہاتھ نہ بن رو رو کے پییاں دی جیندہ شرام تسو رجنا چڑے آج 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 کھڑی با آج ردہ آج میرے رو ریک میرے ریک مر جا وہا میں وین پڑا آج انہوں دھی دو وین مک چا جا ہون قیامت جی جی بانی مجلس نو کر جو ہاں رو رو کے پییاں دی جیندہ شرام تسو رجنا چڑے آج جیندہ شرام تسو رجنا چڑے آج آج کھڑی با جردہ آج جنگی ہوئی جوانی ہوئی مک کی ادھی دو وین انہوں وین مک آئے کربلا دہ گری مٹھی دے بیٹھ آئے چار سال دی دی پیو دے گلی چو بہی پھئی اچی رنی آج باب کمر ٹھوٹ گئی ای من اطلا ایک دو کھڑا او مینو ہتا دے جا میں چا چنال کوئی گل کریں یا جگر سنبھال میں وین پڑا یا علی کر کے حسین اٹھائے انہوں دی کو چاہے دی وین کی تے اللہ دار شہل گئے تیڑا جگر نہ لے تیڑا اپنا مقدار رو رو کے پیاد علم والا چاہ دی پیاد یہ میں ون نی شاہ میں تے نہیں ول نا میں ون نی شاہ میں تے نہیں ول نا اچھا میں نو کر سید نو کر زندگی ہو رو رو کے پیاد یہ میں ون شاہ میں تے نہیں ول نا ایک وار گال نا للا میرے ریکھے انہوں دی دو وین مکا اے مر دی کسا میں وین مکا ایک بے غیر دے بچے بار کی دیں جڑا غازی دے ساری چھ لگائے پاس دا سارین کھلے جی میں کتان کھل دی حکل ماری مولا نو کر دا سلام ہوئی جی میں جد ہی کچھ کھڑا حتہ تو لہا کیا دے تو اپنے دو وین میں اپنے دو وین تردہ یا دے دے میں تو گدی گئی میں جی دا نئی میڈا چان وی روڑ میڈی لاش سر دی پیئے تیر لہر دے با گئی 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 گئی